السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ کو ایک ڈریس کا تھوڑا سا آئیڈیا دوں گی کہ اگر کبھی اس طرح کا ڈریس ہو تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے دونوں ہی چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا فوراں سے نوٹفکیشن مل جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھو جی یہ اس طرح سے ڈریس ہے اس میں نہ کوئی خاص کلر نہیں ہے مطلب تھوڑا لائٹ اینڈ ڈارٹ نہیں ہے تو اگر اس طرح سے آپ سٹیچ کریں گے بلکل اسی طرح سے اگر اس کو رکھیں گے اس میں کسی اور کلر کا آپ اس میں اضافہ نہیں کریں گے تو یہ بلکل تھوڑی ایجڈ لوگوں کے لیے بڑے لوگوں کے پہننے والا سوٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو اپنا ڈریس بنانا چاہ رہی ہیں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ کرنے کا میں آپ کو آج طریقہ بتاؤں گی اچھا جی یہ نہ اس کی شال ہے اس کا نا فیبرک بڑا اچھا تھا کلر بھی پیارا تھا لیکن کوئی اس کے اندر دوسرا کلر نہیں تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ یہ لکھانی کے سوٹ اکثر اسی طرح سے ہی ملتے ہیں گرم سوٹ جو ہوتے ہیں یہ دیکھو جی ٹھیک ہے اور یہ اس کی شلٹ ہے ساری ٹھیک ہے جی اور سادہ ہی اس کا ٹراؤزر ہے اب میں نے اس کے ساتھ ریٹ کا کنٹراؤز کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے کنٹراؤز سے یہ ہوگا کہ اس کا لکھ شینج ہو جائے گا آپ اس طرح سے اب یہ دیکھو اگر میں اس کی پائپنگ بناتی ہوں تو یہ ریٹ کلر بھی نظر آئے گا یہ دیکھیں اور ادھر سے اس کا یہ بھی ٹون جو ہے نا یہ بھی تھوڑا ملٹی میں آ جائے گا یہ دیکھیں یوں اسی طرح سے اگر اس کو ہم ساری دبٹے پر لگا لیتے ہیں نیک کے اوپر ڈیزائنگ میں یوز کر لیتے ہیں گیرے چاک پر لگا لیتے ہیں تو آپ کے ڈریس کی ٹوٹلی جو لکھ ہے نا وہ چینج ہو جائے گی تو میں آج آپ کو یہی ڈریس ٹچ کی آوا دکھاتی ہوں تو چلیں جی آپ پہلے ٹریس دیکھ لیں ہاں جی جی دیکھیں جی ہمارا ٹریس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے وہ جو ریڈ پائپنگ ہے وہ ساری اس دبٹے پر لگائی ہے جی ٹھیک ہے دبٹے کا لکھ بھی تھوڑا سا ریڈ ریڈ سا ہو گیا ہے اور ٹراؤزر اس کا میں نے اس طرح سے پانچے والی شلوار بنائی ہے جی اور اس میں یہ ہلکی ہلکی سے زگزگی سلائی لگائی ہیں ٹھیک ہے جی شرٹ کا یہ نیک بنایا ہے اس میں ریڈ پائپنگ دی ہے اور وہی والی ڈوری جو آپ کو میں نے دکھائی ہے وہ اس کی سائٹ پر لگائی ہے اوپر بین لگائی ہے بازو کے آگے بھی یہی لگائی ہے لیکن یہاں میں نے اس طرح سے پانچ پلیرس ڈالے ہیں ریڈ کلر کے دھاگے سے ہی ڈالے ہیں اور ہر تین انچ کے بعد میں نے ایک سلائی لگائی ہے جی یہ دیکھیں ایک سلائی میں نے یہ لگائی ہے پھر ہر تین انچ کے بعد دیکھ میں نے سلائی لگائی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو واش پہ کر لیں گے تو واش کرنے کے بعد بھی یہ آپ کے پریس جو ہے نا یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے یہ بلکل فکس ہو جائیں گے اور جیسے یہ پریس ہو گئے ہیں نا یہ اسی طرح سے رہیں گے بار بار سے ادھر ادھر الٹ پلٹ نہیں ہوں گے واش کرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے نیک آپ نے دیکھ لیا جی یہ اس کا دھامن ہے دھامن کے اوپر بھی میں نے پریس چاہ لیا جی یہ دیکھیں اسی طرح سے ریڈ کلر کے دھاگے کی سلائی سے ہی ڈالے ہیں سادہ دھاگہ ڈالا ہے جس سے ہم لوگ سٹیچنگ کرتے ہیں نا وہی دھاگہ ہے اور کوئی دھاگہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اوپر نیچے آپ نے ایک جیسا ریڈ دھاگہ چڑھانا ہے اور بلکل سلائیاں میں نے تھوڑے تھوڑے سے تین تین انچ کے گیپ کی اوپر نا سلائی رکھ کے لگا دی ہے تاکہ یہ پریس چھوڑے ہیں پہننے کے بعد بلکل اسی طرح رہیں ادھر ادھر نہیں جائیں ٹھیک ہے اور ریڈ ہی میں نے سارے گھیرے اور چاہ کے آگے پیچھے جتنی بھی یعنی وہ ساری پائپنگ کر دی ہے تو اس ٹریس کے لک آپ نے دیکھی ہے سٹیچنگ سے پہلے کیسی تھی اور سٹیچنگ کے بعد اس کا لک کیسا آیا ہے ساتھ میں دبٹا بھی آ جائے گا ریڈ میں بھی دوسرا کلر لگا کے تو اس کو خوبصورت کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس نیک کی میں کٹنگ سٹیچنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ